بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحادی فونڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم صفحہ نمبر تیرہ پہ موجود بنیادی مسفتے کو استعمال کر کے حروف کو ملانے اور علاق کرنے کی مشک کرنے جا رہے ہیں اس صفحے پہ جو پہلی سرگرمی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ہے ملائیے ملائیے یعنی حروف کو مسفتہ واو کے ساتھ ملانے کی مشک کی جائے گی سب سے پہلے جو حرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے بے بے پلس واو جب حرف بے مسفتہ واو کے ساتھ ملتا ہے تو بے واو بو پڑا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے پیارے بچوں یاد رکھیں کہ جب واو حروف کے ساتھ ملتا ہے تو اپنی مختلف اشکال بنا کر واو کے اوپر سے یعنی جو حرف اس کے ساتھ ملے گا وہ واو کے اوپر سے شروع ہوگا دوبارہ سنیے واو سے ملتے ہوئے حروف اپنی مختلف اشکال بنا کر واو کے اوپر سے شروع ہوں گے دوسرا حرف دیکھیں جو کہ ہے پے جب حرف پے واو کے ساتھ ملے گا تو پے واو پو لکھا جائے گا اور پڑا جائے گا اسی طرح حرف جیم جب واو کے ساتھ ملتا ہے تو جیم واو جو بنتا ہے اسی طرح جب حرف دال واو کے ساتھ ملے گا تو دال واو دو بنے گا نیچے دیکھیں تو حرف سین جب واو کے ساتھ ملتا ہے تو سین واو سو بنتا ہے اسی طرح جب حرف فے کو واو کے ساتھ ملاتے ہیں تو فے واو فو بنتا ہے اسی طرح نیچے دیکھیں تو آپ کو حرف کیاف نظر آ رہا ہے کیاف کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو کیاف واو کو بنے گا اسی طرح لام کو جب مسفتہ واو کے ساتھ ملائیں گے تو لام واو لو بنے گا یہ تو ہم نے حرف کو مسفتہ واو کے ساتھ ملانے کی مشک کی اب ہم سرگرمی نمبر دو کی جانے بڑھتے ہیں جو کہ ہے الگ کیجئے الگ کیجئے یعنی حرف کو ملا کے لکھا گیا ہے حرف کو مسفتہ واو کے ساتھ ملا کے لکھا گیا ہے اب ہم ان حرف کو یعنی یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں دو حرفی یعنی حرف کو جب مسفتہ واو کے ساتھ ملائے گیا تو اب ہم ان کو الگ کرنے کی مشک کریں گے سب سے پہلے جو آپ کو دو حرفی لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے تیواؤ تو تیواؤ تو میں حرف تے اور واو استعمال ہوا ہے اب ہم ان کو الگ کر کے لکھیں گے اس کے بعد تیواؤ تو لکھا گیا ہے اس میں دو حروف کا استعمال ہوا ہے جو کہ ہیں تے اور واو اسی طرح خے واخو میں دو حروف کا استعمال ہوا ہے خے اور واو اسی طرح رے واو رو میں دو حروف کا استعمال ہوا ہے رے پلس واو اسی طرح آگے دیکھیں تو سوادوا سو لکھا ہوا ہے اس میں بھی دو حرف استعمال ہوئے ہیں جو کہ ہیں سواد اور واو اسی طرح نیچے دیکھیں تو آئین واو او لکھا گیا ہے اس میں بھی دو حرف استعمال ہوئے ہیں آئین اور واو اسی طرح نیچے دیکھیں تو میم واو مو میم پلس واو اور اس سے نیچے دیکھیں تو ہے پلس واو یعنی گول ہے پلس واو یہ ہم نے حروف کو یعنی حروف کو الگ کرنے کی مشک کی یعنی آپ کو دو حرفی الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو الگ کرنے کی مشک کی یعنی حروف کو الگ کیا اب آپ نے جو کاپی میں کام کرنا ہے اپنی وہ بھی دو سرگرمیاں آپ نے کرنی ہیں سب سے پہلی سرگرمی جو ہے وہ اس بک کے پیج نمبر تیرہ کے مطابق جو ہم نے پہلے ملا یہ والی سرگرمی کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے سب سے پہلے یہ ہم نے حروف کو ملایا یعنی آپ نے اسی طرح جیسے آپ کو سرگرمی نمبر ایک میں نظر آ رہا ہے جو کہ صفحہ نمبر تیرہ پہ موجود ہے اسی طرح آپ نے ان حروف کو لکھنا ہے اور ان کو ملانے کی مشک کرنی ہے سرگرمی نمبر دو جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے وہ ہے الگ کیجئے الگ کیجئے دو حرفی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی دو حرفی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دو حرف کے ملنے سے بنتے ہیں ان میں دو حرف کو ملایا گیا ہے اس لیے ان کو دو حرفی الفاظ کہتے ہیں ان دو حرفی الفاظ کو آپ نے الگ کر کے لکھنا ہے سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے بے واو بو اس میں بے اور واو کا استعمال ہوا ہے یعنی بے اور واو حروف استعمال ہوا ہیں اس کے بعد دیکھیں تو چے واو چو اس میں بھی دو حرف چے اور واو کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد جو لفظ لکھا گیا ہے وہ ہے شین واو شو اس میں بھی دو حروف کا استعمال ہوا ہے شین اور واو اس کے بعد دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے دعا دو یعنی اس میں دعا سواد کے بعد جو دعا لفظ حرف آتا ہے وہ لکھا وہ استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ واو کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد کاف واو کو کاف واو کو میں دو حرف استعمال ہوئے ہیں کاف پلس واو اس کے بعد لام واو لو میں بھی دو حرف استعمال ہوئے ہیں لام پلس واو اس کے بعد جو لفظ ہے آخری وہ ہے نون واو نون پلس واو پیارے بچوں یہ جو آپ کو کام بتایا گیا ہے یہ جو آپ کو پلی پٹی نظر آ رہی ہے صفحہ نمبر تیرہ پہ آپ نے یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں پیارا سا لکھنا ہے یعنی آپ نے دو سرگرمیاں اپنی کاپی میں کرنی ہیں جو کہ ہے ملائیے اور الگ کیجئے یعنی آپ نے دو حرفی الفاظ بنانے ہیں دو حروف کو ملا کے اور انہی دو حرفی الفاظ کو پھر الگ کرنا ہے جیسے آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ پہ دو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں آپ نے اسی طرح اپنی کاپی میں بھی دو سرگرمیاں بنانی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے موسیقی